مہنگی بجلی اور آٹے کے خلاف آزاد کشمیر میں احتجاج جاری آزاد کشمیر حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی میں مذاکرات ناکام ڈیٹ لوک برقرار ہزاروں افراد پر مشتمل کافلہ راولہ کورٹ سے مظفرہ بات کی جانب روانہ ایکشن کمیٹی نے بجلی کی پیداواری لاغت پر فراہمی سستے آٹے کے لیے حکومت پاکستان سے زمانت مانگی احتجاج کے دوران گرفتار کیے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ دہشتگردی دفعات کے تحت قائم مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ سینئر رہنما کمیٹی سردار عمر نظیر کشمیری کا کہنا ہے حکومت نے آٹے پر سبسڈی کے علاوہ کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کیا ادھر آزاد کشمیر میں آج موبائل فان اور انٹرنیٹ بند رہنے کا امکان تعلیمی دارے اور زلی دفاتر بھی بند رہیں گے میر پور بورڈ کا انٹر کا آج ہونے والا پیپر ملتوی اب پیپر پچیس میں کو لیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے آج ہنگامی اجلاس بولا لیا وفاقی وزیر امور کشمیر اور آزاد کشمیر کی لگی قیادت شریک ہوگی آزاد کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال کا جائسہ لیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے صورتحال میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے پور امن احتجاج جمہوریت کا حسن ہے قانون ہاتھ میں لینے اور املاک کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی صدر زرداری کی زیر صدارت بھی اجلاس صورتحال پر افسوس کا اظہار سٹیک ہولڈرز پر تحمل کا مظاہرہ کرنے معاملہ بات چیز سے حل کرنے پر زور کہا فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں تاکہ دشمن فائدہ نہ اٹھا سکے عوام کے مطالبات کو قانون کے مطابق پورا کیا جانا چاہیے آزاد کشمیر کی سماجی اور اقتصادی ترقی کو ترجیح دینی چاہیے شاہو اور حال جو ہے نا بہت مشکلات تھی اس وقت پشلے دو تین روز سے جو ہے نا نہ سبزی میں یسر تھی نہ کوئی اور چیز بڑی مشکلات کا سامنا تھا دینی سے مکمل لاب داؤن ہے جس کے وجہ سے اشیاء اپر دونوشنی میں دی تو عوام بہت زیادہ پرشان ہے مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کے باعث آزاد کشمیر کے عوام کو شدید مشکلات شٹر ڈاؤن ہر تال کے باعث کاروبار تھپ سبزی فروٹ اور غزائی جناس سے بھری گاڑیاں راستوں پر پھس گئیں اشیاء اپر انوش کی قلت میڈیکل سٹورز بند ہونے سے مریض اور لوائکین کو دشواری کا سامنا ادھر میرپور میں جامحک سب انسپیکٹر ادنان قریشی کی میرپور میں نماز جنازہ ادا سدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر اور سابق وزیراعظم نے وزیراعظم آزاد کشمیر سے استیفے اور نئی انتخابات کا مطالبہ کر دیا عبدالقیوم نیازی کی پریس کانفرنس کہا نئی منتخب حکومت بہران ختم کر سکتی ہے وزیراعظم کٹ پتلی بنے ہوئے ہیں اس منڈیٹ والی حکومت کو نہیں مانتے نئی الیکشن ہونے چاہیے سب انسپیکٹر کی شہادت کی انکوائری ہونی چاہیے پاکستان میں سیاست ذاتی دشمنی میں بدل گئی سیاست میں اقتلاف رائے کے احترام کی گنجائش نہیں رہی بلاول بھٹو کا لاہور میں سیمینار سے خطاب کہا سیاست دانا آپس میں بات نہیں کریں گے تو مسائل کا حل نہیں نکلے گا نفرت اور گالی کی سیاست کی بجائے ملک کا سوچنے کی ضرورت ہے کہا عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترامیم لانا ضروری ہے عوام کو یقین ہونا چاہیے اب دوبارہ کوئی عدالتی قتل نہیں ہوگا سیمینار میں ظلفکار بھٹو کو قومی ہیرو قرار دینے کی قرارداد پیش بھٹو کی تصویر والے کرنسی نوٹ جاری کرنے کا مطالبہ موسیقی 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 عوام بھروسہ نکلتی جالی مینڈیٹ کو تو بلکل ہی بھروسہ نکلتی اور جھوٹ کے عمارتوں کے بیچ میں معیشت کی سچائی نکھر کر آنے کا امکان نہیں ہے میری کوششیں مسلسل اس بات پر رہیں گی کہ اس کو باتجیت کے ذریعے حل کیا جائے مسائل کا حل باتچیت میں ہے باتچیت کے لیے کوشش کرتا رہوں گا سابق صدر عارف علوی کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو کہا کام مینڈیٹ والے پارلیمنٹ کے اندر ہیں فارم سنتالس والی حکومت چلتی رہی تو حالات خراب ہوں گے بیریسٹر گوھر کا عدالت سبانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی صحہ سے متعلق حکم عدولی کا نوٹس لینے کا مطالبہ اسد کیسرکان آجائز لوڈ شیڈنگ کے خلاف سڑکوں پر نکلنے کا اعلان سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے جمہوری لوگ ہیں نہیں چاہتے سوبے میں گورنر راج لگے پوری کوشش ہوگی گورنر ہاؤس کسی سازش کا حصہ نہ بنیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ڈی آئی خان میں نیوز کانفرنس کہا وفاق اور صوبائی حکومت کے اختلاف سے عوام کے مسائل بڑھیں گے وفاق سے سوبے کے مسائل کا مقدمہ لڑوں گا زیادہ سے زیادہ فنڈز لانے کی خوشش کروں گا شاہینوں نے پہلی شکست کا بدلہ لے لیا پاکستان نے آئرلینڈ کو سات وکٹوں سے شکست دے دی ایک سو چورانویں رنز کا حدف ستر وے اوور میں حاصل کر لیا فخر زمان نے اٹھتر رزوان نے پچھتر رنز کی دھواندار ایننگز کھیلی آزم کان نے دس گندوں پر تیس رنز بنائے چار چھکے ایک چوکہ شامل تین میچز کی سیریز ایک ایک سے برابر بابر آزم کا ایک اور عزاز ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کے کامیاب ترین کپتان بن گئے بابر آزم نے بطور کپتان سب سے زیادہ پینتالیس فتوحات سمیٹ لی تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے ازلان شاہ ٹورنمنٹ میں سلور میڈل جیتنے والی قومی ہاکی ٹیم کا وطن واپسی پر شاندار استقبال چیئرمن پرائیم نیسٹر یوت پروگرام رانہ مشہود نے ٹیم کو گلدستے پیش کیے سابق کپتان اختر رسول شہباز سینئر خواجہ جنید اور دیگر پھی استقبال کے لیے ائرپورٹ پہنچے رانہ مشہود بولے قومی ہاکی ٹیم نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا قومی کھیل کا مستقبل دوبارہ سے روشن ہے وزیراعظم کی جانب سے ہر کھلاڑی کے لیے دس دس لاکھ روپے انام کا اعلام پانچ برس میں پنجاب بھر کے کھالوں کو پختہ کر دیا جائے گا پہلے مرحلے میں دس ارب کی لاغت سے بارہ سو کھال پختہ کیے جا رہے ہیں وزیراعظم پنجاب مریم نواز سے وزیراعظم پیرزادہ کی ملاقات محکمہ انہار کے امور پر تبادلہ خیال نظام اپاشی کو جدید خطور پر استعبار کرنے کا جائزہ مریم نواز نے کہا کھال پکے ہونے سے ٹیل پر بھی کاشکاروں کو وافر پانی دستیاب ہوگا ٹیکس اور جیڈی پی میں ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت لاؤز اور رولز اور ریگولیشنز ہیں ان میں ہم نے انفورسمنٹ لانی ہے پی او ایس کی بات ہوئی وہ آج سے تین ساڑھے تین سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت صرف نوہزار چار سو پی او ایس ایمپلیمنٹڈ ہیں ٹیکس یہ ٹریک ان ٹریس کی بات ہوئی اس میں میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ فنکشنیلیٹی تھی ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوئی وہ کیسے نہیں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی اس کو ہم دوبارہ آگے لے کر جا رہے ہیں آئی ایم ایف سے نئے کرس پروگرام پر مذاکرات آج ہوں گے سٹریکسول تبدیلیاں نہ کی تو پچیس میں پروگرام میں جانا پڑے گا وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کا پری بجٹ کانفرنس سے خطاب کہا ٹیکس نیٹ آئی ایم ایف کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے کام سے پیشے نہیں ہٹیں گے ریٹیلرز خود ٹیکس نیٹ میں آئیں ہر طرح کی سہولت فراہم کریں گے سنتوں کو یقصہ طوانائی کا ٹیرف دینا ایک جائز مطالبہ ہے سنتے پچیس سے چھبریس فیصد انڈرفشا ٹریٹ پر کام نہیں کر سکتی معاشی اس تحکام کے لیے اداروں کی نشکاری ضروری ہے آئندہ بجٹ میں سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس رہائیتیں اور چھوٹ مرحلہ بار ختم کرنے کا امکان پاکستان ایمپورٹر ٹیکٹرز پر ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز دے رکور گندم درامت کی حصلہ شکنی کے لیے اضافی ٹیکس ڈیوٹی لگانے کا پلان ٹیکٹرز اور کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیا جانے کا امکان کمرشل ایمپورٹرز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگانے کا منصوبہ کمرشل ایمپورٹرز پر ایک فیسر ٹیکس سے سالانہ پچیس ارب ریوینیو متوقع پرانی درامدی گاڑیوں پر بھی ٹیکس بڑھانے کی تجویز پاکستان میں سیاسی بے یقینی برقرار رہے پیچیدہ سیاسی حالات مہنگائی اور سواجی تناؤ پالیسی کا نفاظ متاثر کر سکتے ہیں ایمپورٹ میں خدشات کا اظہار پنجاب اور خیبر پختونقہ میں بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا لاہور، گجنوالا، سیالکوٹ، ناروال، سرگودہ میں بادل برس پڑے اسلام آباد میں بارش اور یالاباری، موسم تھنڈا ہو گیا سندھ اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار کراچی میں درجہ حرارت پینتیس محسوس چالیس کیا گیا تربت چوالیس ڈگری کے ساتھ ملکہ گرم ترین شہر کراچی میں سول میں چیف آف نیول سٹاف انٹرنیشنل سکواش چیمپینشپ سیڈ فور مصر کے محمد زکریہ نے ٹائٹل جیت لیا مہمان خصوصی نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف نے انعامات تقسیم کیے اسلام آباد میں سینٹرل ایشن والی بول لیگ کا دوسرا روز پاکستان نے دوسرے میچ میں شرلنکہ کو تین صفر سے ہرا دیا ترکمانستان نے کارگستان کو بھی تین صفر کی گیم سے شکاست دی اور دنیا کا سب سے بڑا مقابلہ موسیقی سویزر لینڈ نے جیت لیا ایرو ویژن کی ٹرافی سویس گلوکار نیمو نے اپنے نام کی سویس شیپر نے نغمہ سنا کر تین جیت لیا موسیقی